کیا حالت سفر میں قربانی کرنا مشروع ہے دیکھئے قربانی کا تعلق استطاعات سے ہے اگر آدمی مستطعی ہو تو سفر میں ہو کے حضر میں ہو اسے قربانی کرنا چاہیے اب اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور حالت سفر میں خود قربانی کر سکتا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ سلح حدیبیہ کے موقع پر سفر میں تھے اور وہاں انہوں نے قربانی کی جانور کی تو استطاعات رکھتا ہو تو مسافر حالت سفر میں خود قربانی کر سکتا ہے جس جگہ جس شہر میں وہاں خود قربانی کر سکتا ہے یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے سہولت نہیں ہے سہولت ہے پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی اس کے ٹھکانے اس کی اپنی بستی اس کے اپنے گھر میں ہو جائے تو آدمی کو کرنا چاہیے اس کا تعلق استطاعات سے ہے سفر و حضر سے مسئلہ بدلنے والا نہیں ہے اگر صاحب استطاعات ہیں تو سفر ہو کے حضر ہو دونوں میں بندے کو قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے واللہ تعالی عالم